آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کا ایک مشہور نام مہوش حیات کے بارے میں بات کریں گے مہوش حیات کی بائیوگرافی، لائف سٹائل اور ان کی نیت ورث کے بارے میں بات کریں گے مہوش حیات کے بارے میں وہ حقائق جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے اب بات کر لیتے ہیں مہوش حیات کی پیدائش اور تعلیم کے بارے میں مہوش حیات نوجنوری ایک ہزار نو سو اٹھاسی کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی مہوش حیات کراچی یونیورسٹی سے ایک رجیٹ رہی ہے اب بات کر دیتے ہیں مہوش حیات کی والدہ کے بارے میں مہوش حیات کی والدہ کا نام رخصار حیات ہے جو ایک ہزار نو سو اٹھاسی کی دہائی میں تیلی ویژن کی مشہور اداکارہ تھی اب بات کر لیتے ہیں مہوش حیات کے بہن بھائیوں کے بارے میں مہوش حیات کے دو بھائی دانش اور زیشان اور ایک بہن ہے اس کا سب سے بڑا بھائی زیشان اپنی چھوٹی بہن افشین کی طرح گروہ کا دوسرے بھائی دانش حیات ایک اداکار ہے ان کی شادی ایک مشہور مارڈل فائزہ اشفاق سے ہوئی جو مہوش حیات کی بھابی ہے اب بات کر لیتے ہیں مہوش حیات کی وزن اور ہائٹ کے بارے میں مہوش حیات کا وزن چھپن کلو گرام ہے اور ان کا قد پانچ اشاریہ سات انچ ہے اب بات کر لیتے ہیں مہوش حیات کے کریئر کے بارے میں مہوش حیات نے اپنے اداکاری کریئر کا آغاز دو ہزار نو میں سہر کے کردار میں مختصر فلم انشاءاللہ سے کیا بعد میں وہ اپنی ٹی وی ڈیبیو انسی اور ملکہ او کے ساتھ دراما سکرین پر آگئے ٹی وی سکرین پر مضبوط قدم جمانے کے بعد اس نے بڑی سکرین پر اپنی اداکاری کو آگے بڑھایا ٹی وی سے فلموں کی طرف اس کی منتقلی ان کے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی کیونکہ وہ پاکستانی فلموں کی مسلسل بلاگ بسٹر کے ساتھ روز بروز ترقی کر رہی ہے مہوش حیات نے پہلی بار دو ہزار دس میں اس گلیمرس دنیا میں قدم رکھا مختلف ڈراموں اور ٹی وی اشتہارات میں ان کی نمائش نے انہیں بےمسائل شہرت اور تریف حاصل کی اب بات کر لیتے ہیں مہوش حیات کی زندگی کے بارے میں مہوش حیات ابھی تک ایک سپنسٹر ہے وہ ایک نیدر اور مضبوط ارادہ رکھنے والی فرد ہے جو اپنی بات کہنے سے نہیں دردی وہ ہر اہم معاملے پر دو ٹوک بات کرتی ہے اور اپنا نکتہ نظر قائم کرتی ہے مہوش حیات نے ابھی تک شادی نہیں کی اور نہ ہی مہوش حیات کسی کے ساتھ کوئی ریلیشنشپ ہے اب بات کر لیتے ہیں مہوش حیات کی خوراک کی چیزوں کے بارے میں مہوش حیات باشعور فرد نہیں ہے اسے کھانے کا جنون ہے اور وہ کچھ بھی کھا لے گی ایک انٹرویو میں انہوں نے انکشاف کیا کہ بچپن میں وہ انتہائی پکلی تھی وہ جو چاہے کھاتی ہے لیکن وہ چیزوں کو متوازن کرنے کے لیے بھی کام کرتی ہے اب بات کر لیتے ہیں مہوش حیات کے دراموں کے بارے انہوں نے بہت سارے دراموں میں اپنے جوہر دکھایا ان کے دراموں کے نام میسی اور ملیکہ دو ہزار نو شہن دل کے دروازے دو ہزار بیس پھوری سی وفا چاہے دو ہزار بیس میرے قتیل میرے دلدار دو ہزار گیارہ پھر چند پہ دفتک دو ہزار گیارہ دل تو بھٹکے گا دو ہزار بارہ من جالی دو ہزار بارہ میرات الاروس دو ہزار بارہ بند تیرے دو ہزار بارہ کبھی کبھی دو ہزار تیرہ عشق میں تیرے دو ہزار تیرہ کامی رہ گئی دو ہزار تیرہ رو بارو دو ہزار چودہ ان سنی دو ہزار سولہ دل لگی دو ہزار سولہ دو ہزار سولہ کے بعد انہوں نے کوئی دراما نہیں کیا مہوش حیات کا کہنا ہے کہ وہ دو ہزار انیس میں دراموں میں واپس آنا چاہتی تھی لیکن پھر کرونا کی وجہ سے انہیں موقع نہیں ملا اب بات کر لیتے ہیں مہوش حیات کی فلمز کے بارے میں مہوش حیات کی فلموں نے شاندار نتائب دیئے ہیں جنہیں ملک بھر میں عوامی پذیرائی بھی ملی انہوں نے کئی فلموں میں کام کیا جہاں انہوں نے سنیما شائقین کو حیران کر دیا انشاءاللہ دو ہزار نو سہر اینے دو ہزار چودہ بلی دسن واشر دو ہزار پندرہ پہلی جوانی پھر نہیں آنی دو ہزار پندرہ مرینا ایکٹر انلا دو ہزار سولہ مینو کا سرر پنجاب میں ہی جاؤں گی دو ہزار سترہ عمل دستور جوانی پھر نہیں آنی دو دو ہزار اٹھارہ مرینا لوڈ بیڈنگ دو ہزار اٹھارہ میرا تین بہادر رائز آف دیواری رز دو ہزار اٹھارہ آواز شیلاوہ دو ہزار اونیس زویا باجی دو ہزار اونیس گینسٹر گوڑیا لندن نہیں جاؤں گا جیسی شاندار فلموں میں کام کیا مہوش حیات ایک گلوکارہ بھی ہیں کیونکہ ان کی اور ان کے بہند بھائیوں کی رگوں میں خون دورتا ہے کوک سٹوڈیو سیزن نو میں ٹو ہیو ٹو اور کشمیر بیٹس میں سوئگ ان کی کچھ مشہور گانے اب بات کر لیتے ہیں مہوش حیات کی اوارڈز کے بارے میں مہوش حیات کو دو ہزار سترہ اور دو ہزار اٹھارہ میں بہترین فلم اداکارہ کے لیے لکس سٹائل اوارڈ انٹرنیشنل پاکستان پسٹیج اوارڈز سے نوازا گیا اور حکومت پاکستان کی جانب سے ان کی شاندہ پرفارمنس پر دو ہزار انیس میں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا اب بات کر لیتے ہیں مہوش حیات کی انکم اور نٹ ورث کے بارے میں مہوش حیات کا نام پاکستان کے مہنیے ترین اداکاروں میں آتا ہے مہوش حیات ایک اپیسوڈ کو کرنے کا تین سے سالے تین لاکھ روپے لیتی ہے مہوش حیات کی نٹ ورث چھے ملین ڈالر ہیں جو کہ پاکستانی روپیوں میں ایک ارب 66 کروہ روپے بنتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور آپ کس انسان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے ملتے ہیں کسی اور شاندار سی ویڈیو میں تب تک چینل کو لائک اور سبسکراب کرنا مت پھولیں موسیقی